ان الحمدللہ الصلاة والسلام علی الاشرف الانبیاء والموصلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وآصحابہ اجمائن میرے نہائیت محترم ناظرین اکرام السلام علیکم آپ کیو ڈاٹ گرامر دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک سورہ البکرہ کی آیت نمبر پچیس ہم نے کور کی تھی آج انشاءاللہ آیت نمبر چھبیس شروع کریں گے یہ لمبی آیت ہے اس کو بھی انشاءاللہ دو حصوں میں کور کریں گے تو چلتے ہیں سورہ البکرہ آیت نمبر چھبیس کا پہلا حصہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشک اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حکیر تر کسی چیز کی تمثیل دے اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ اَنْ يَدْرِبَ مَسَلَمْ مَا بَعُودَتًا فَمَا فَوْقَهَا اِنَّ اللَّهَ لَا بِشَكْ اللَّهَ نَحِينَ اِنَّا حَرْفِ نَصَدْ اور اللہ اِنَّا کا اسم اور آگے لَائِ نَفِی ہے اس کی تفصیل دیکھیں گے اِنَّ اللَّهَ لَا حَرْفِ نَاصِبَ اِنَّا وَأَحْوَاتُهَا یہ جو اِنَّا اور اس کی بہنیں ہیں ان کا اسم منصوب اور خبر منفو ہوتی ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ اِنَّا کا اسم اللہ اور یہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے اِنَّ اللَّهَ اور آگے اس کی خبر غفورٌ یہ ٹپ ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی اِنَّا آپ کے سامنے آئے آپ کو یہ یاد آ جانا چاہیے اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ تو اِنَّا کے ساتھ باقی جو حروف ہیں وہ بھی ساتھ لکھی ہوئے ہیں دیکھ لیجئے اِنَّا اَنَّا قَعَنَّا لَائِتَا لَكِنَّا لَعَلَّ یہ سارے وہ حروف ہیں جو حروف ناصبہ کہلاتے ہیں اور ان کا اسم بھی ہوگا اور ان کی خبر بھی ہوگی اللَّهَ یہ اسم اِنَّا ہے اور یہ منصوب حالت میں آیا یعنی زبر کے ساتھ آیا ہے لَا یہ حرف نفی ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ یہ کیا ہے جی يَسْتَحْيِ شرماتا یعنی اللَّهَ نہیں شرماتا یہ فعل ہے يَسْتَحْي مادہ ہے ہا یا یا اس میں دیکھیں یا یہ حروف علت میں سے ہے یہ دو دفع آیا ہے تو اس طرح کے جو مادے ہیں جب فعل بنتے ہیں تو ایک عمل ہوتا ہے تعلیل کا عمل تو تعلیل کے عمل سے پھر ان کی تھوڑی سی شیپ اور شکل اور ان کی زیر زبریں بدل جاتی ہیں تو اس کے لیے آپ ہماری گرامر کی کلاسز میں جائیں اور وہاں پہ تعلیلات کے عنوان سے ایک سبق ہے اس میں تفصیلات ملیں گی کہ یہ تعلیل کیسے ہوتی ہے اور ماضی کا پہلہ سیگہ بنے گا اور مدارے کا پہلہ سیگہ یہ ماضی اور مدارے کی گردانے دیکھیں یہ کدھر ہے اور یہ آپ اس میں ملتے نہیں ہیں لیکن اس وجہ سے کیونکہ حروف علت جو ہے اس کے اندر دو دفعہ یعنی مادہ میں ہا یا یا دو دفعہ آیا ہے اور جب وہ فعل بنا تو اس کا پرومناؤنس یا اس کی زیر زبریں بدل جاتی ہیں تو یہ یستخی یستخفرو کے وزن پہ ہے وہ شرماتا ہے اور جب لا لگ جائے گا تو بنا جائے گا لا یستخی وہ نہیں شرماتا اور یہ باب استغفرا اس کی خاصیت ہم دیکھیں گے کیونکہ یہ مزید فی ہے اور مزید فی باب استغفرا یہ استفعال ان باب ہے اصل میں تو ہمارے کلاس میں ہمارے استاد نے اس کا نام رکھا ہے استغفرا تاکہ آسانی سے سمجھ آ جائے اور اس باب کی جو خاصیت ہے اس میں یہ ہے کہ اس باب کے افعال میں طلب کرنے کا خواہش کرنے کا اور چاہنے کا معنی پائے جاتا ہے استغفرا اگر یہ غفرا ہو تو اس کا معنی ہے اس نے بخشا اور اگر استغفرا ہو تو معنی بن جائے گا اس نے بخشش طلب کی کتنا فرق ہے یہ غفرا باب جو ہے وہ سلاسی مجرد ہے اور استغفرا مزید فی ہے تو یہ مزید فی اس طرح بنائے جاتے ہیں آگے دیکھیں دوسری مثال استنسرا یہ نصرا سے بنا نصرا اس نے مدد کی استنسرا اس نے مدد طلب کی اسی طرح استا جلا اس نے جلی کی خواہش کی استسماع سمیعہ سے بنا سمیعہ اس نے سنا اور اسماعہ اس نے سنایا اور استسمعہ اس نے سننے کی خواہش کی تو یوں اس باب کے اندر طلب اور خواہش کرنے کا معنی پائے جاتا ہے ان یدربہ مسلم ما کے مثال دے کسی چیز کی ان اس میں حرف ہے اور یدربہ فعل ہے اور آگے اسم ہے فعل مدارے کی عربی حالتیں کیسے بدلتی ہیں دیکھیں ہم نے پڑا ہے کہ اسماع کی حالتیں بدلتی ہیں عربی حالتیں جیسے اصلی حالت میں وہ پیش کے ساتھ آتا ہے مثلا مسلمن اور جب وہ حالت نصب میں جائے گا تو مسلمن بن جائے گا حالت جر میں جائے گا تو مسلمن ہو جائے گا تو وہ یوں بدلتا ہے مسلمن سے مسلمن مسلمن لیکن افعال میں جب جائیں گے تو افعال میں ماضی کی افعال تو بالکل نہیں بدلتے ان کے حروف اور ان کی زیر زبریں کبھی نہیں بدلیں گی وہ مبنہ کہلاتے ہیں لیکن جو مدارے ہے وہ بدلتا ہے اور دو صورتیں ہیں بدلنے کی ایک حروف ایسے ہیں جو مدارے سے پہلے آ جائیں تو ان کو ناصبت المدارے کہتے ہیں اور وہ مدارے کو نصب کی حالت میں لے جاتے ہیں اور کچھ حروف ایسے ہیں جو مدارے سے پہلے آ کر مدارے کو جزم دے دیتے ہیں ناصبت المدارے یہ دیکھیں یہ وہ حروف ہیں جو مدارے کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں اور وہ کون سے حروف ہیں یہ ہم دیکھیں گے ان یدربا ان اس میں حروف ناصبہ میں سے ہے اور یہ یدربو تھا یدربو سے بن گیا یدربا یہ تفصیل دیکھیں حروف ناصبہ کی تفصیل چھے حروف ہیں پہلی مثال دیکھیں امیر تو مجھے حکم دیا گیا ان کے یہ حروف ناصبہ میں سے ہے اور آبدو تھا یہ آبدو کو اس نے بدل کے آبدہ کر دیا امیر تو ان آبداللہ اسی طرح یدربو تھا ان لگنے سے یہ بن گیا ان یدربا حرف مصدریہ ان حرف مصدریہ ہے فیل کو مصدر بنا دیتا ہے مزید تفصیل دیکھیں گے ان یدربا مسلم ما مسلم ان یدربا ہم نے دیکھ لیا اب مسلم دیکھیں گے مسلم جو ہے یہ مفعول بے ہی ہے اور یدربا اس کا فعل ہے اس کا مفعول ہے یہ یدربو تھا اور یدربو کے اندر ہوا فائل موجود ہے یعنی ہوا یدربو اس نے وہ مارتا ہے ہوا یدربو اور ہوا کا مرجع کس کی طرف ہے اللہ کی طرف تو یہاں میں بتایا گیا ان یدربا مسلم ما کہ اللہ ہے کہ وہ جو چاہے وہ مثال دے جس چیز کی مثال دے اب دربا یدربو ایک تو مطلب ہوتا ہے مارنا یدربو وہ مارتا ہے دربا اس نے مارا لیکن دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ مثال دینا اللہ نے مثال دی یا اللہ مثال دیتا ہے ان یدربا تو دربا کا مطلب مثال دینا بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ آیت میں آئے گا اللہ مثال دیتا ہے ہوا کا مرجع اللہ کی طرف جا رہا ہے مسلم ما کوئی مثال اور اس میں ما زائد ہے ما موصولہ بھی ہوتی ہے دیکھیں جے باودتن یہ کیا ہے اس کی تفصیل میں جائیں گے باودتن اسم منصوب اور یہ بدل ہے مسالہ کا یعنی اللہ مثال دیتا ہے کس چیز کی مثال دے رہا ہے باودتن تو یہ اسم منصوب یعنی مفعول ہے اور مفعول ہمیشہ زبر کے ساتھ آتا ہے اس لیے بنا باودتن فما فا حرف آتفہ اور ما اسم موصولہ فاوکا ہا فاوکا اس میں اسم منصوب ہے اور یہ ذرف مقان ہے اور ہا یہ اس کے اندر ضمیر ہے اور یہ دونوں مل کر بن جاتے ہیں مرقب اضافی فاوکا ہا فاوکا پلس ہا اور مداف جو ہے اسم منصوب یعنی فاوکا اور مداف علی یعنی ضمیر معرفہ یہ ہا ہے اور سارے ضمیر معرفہ ہوتے ہیں اس لیے یہاں پہ آل لگانے کے ضرورت نہیں مفعول فی یہ جو فاوکا ہے یہ منصوبات میں سے ہے اور منصوبات ہم نے پڑے ہیں دس ہوتے ہیں اس میں پانچویں نمبر پہ یہ مفعول فی ہے اور اس کی دو اقسام ہیں ظرف زمان اور ظرف مقان ظرف زمان میں کسی وقت کا تعین ہوتا ہے اور ظرف مقان میں کسی جگہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو فاوکا جو ہے یہ ایک جگہ ہے یعنی اوپر کی جگہ اوپر کہتے ہیں فاوک اور تحت کہتے ہیں نیچے تو یہ فاوکا بنا ظرف مقان یعنی مثال دیتا ہے اللہ مچھر کی یا فاوکا یعنی اس سے بھی اوپر یا مطلب یہ لیں کہ اس سے بھی کم تر مچھر چھوٹی سی چیز ہے اور اس سے بھی کوئی کم تر چیز ہوگی تو اس کی مثال اللہ دیتا ہے اور شرماتا نہیں ہے فما فاوکا یہ ہم نے پڑھ لیا اس میں حرف تھا اور ظرف مقان اس کی تفصیل ہم نے دیکھی آگے چلتے ہیں فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ فَأَمَّ الَّذِينَ رَحِي وہ لوگ جو فَا استثنافیہ ہے اور اَمَّا حرف تفصیل ہے اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں ہم فَأَمَّ الَّذِينَ فَا حرف استثنافیہ یعنی نیا فکرہ شروع ہو رہا ہے فَا اس کو یعنی پچھلے فکرے سے بریک کر کے اگلی بات شروع کر رہا ہے امَّا حرف تفصیل یعنی آگے جو بات آ رہی ہے وہ پچھلی بات کی تفصیل آ رہی ہے اللَّذِينَ یہ اسماءِ مصولہ میں سے ہے اور یہ دیکھیں یہ مذکر جمع واحد کے لیے اللَّذِ تصنیہ کے لیے اللَّذَانِ اور جمع کے لیے اللَّذِينَ اور اسی طرح مُعَنَس کے لیے اللَّذِينَ اللَّذِينَ نیچے اس کی حالتِ نصب اور جر بتائی گی ہے جو تصنیہ کے لیے ہے اللَّذَانِ سے بنے گا اللَّذَانِ اور اللَّذَانِ سے بنے گا اللَّذَانِ یہ اللَّذِينَ مذکر جمع اسم شرط بھی ہے یہ آمنو وہ ایمان لائے یہ فعل ہے آمنو مادہ ہے الف میمنون باب اسلمہ ماضی کا پہلا سی کا آمانا یعنی دو دفعہ یہاں پہ الف آیا ایک تو الف میمنون جو مادہ کے اندر موجود ہے الف اور ایک اسلمہ کی وجہ سے باب اسلمہ میں ایک الف پہلا بڑا ہوا ہے جو کہ مزید ہے اور اسی وجہ سے یہ مزید فی بنا تو آمنہ فعل ماضی کا پہلا سی کا اور مدار یومنو آمنہ یومنو باب اسلمہ ماضی اسلمہ مدار یسلمہ اسلمہ یسلمہ آمنہ یومنو آمنو یہ دیکھیں آمنو یہاں پہ کدھر ہے اسلمو کے وزن پہ وہ سب ایمان لائے فعل ماضی جمع غائب مذکر فیالمونہ پس جانتے ہیں یہ دیکھیں آتفہ اور فعل فا یہاں پہ آتفہ اور یالمونہ یہ فعل اور مادہ اس کا باب ہے سمیع ماضی کا پہلا سی کا آلیمہ مدارے کا پہلا سی کا یالمون فعل مدارے جمع غائب یالمونہ یہ باب سمیع سمیع آلیمہ یالمون اور یہاں پہ یالمونہ ہے اور یہ دیکھیں یہ لسٹ میں کہاں آئے گا یسمعونہ یالمونہ یسمعونہ ہر طرح سے میچ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ سب جانتے ہیں یاد جانیں گے یہ مدارے ہے دونوں مطلب اس میں آتے ہیں فا اس میں آتفہ ہے اور یہ جواب شرط ہے اللہ زینہ کیا اللہ زینہ پیچھے ہم نے پڑا اور اس میں وہ کہا گیا کہ وہ حرف شرط ہے اور ہر حرف شرط کا آگے جواب بھی ہوتا ہے فا جواب شرط ہے اللہ زینہ وہ لوگ ہیں اور آگے وہ لوگ کون سے ہیں کہ جو جانتے ہیں یہ شرط ہے ان لوگوں کی وہ جانتے ہیں اس بات کو کیا جانتے ہیں جی انہو الحق کہ یہ حق ہے یعنی جو بات چل رہی ہے کہ اللہ مثال دے چھوٹے سے چھوٹے چیز کی بھی چاہے وہ مچھر کی ہو اور چاہے اس سے بھی چھوٹی چیز ہو تو جو جاننے والے ایمان والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو حق ہے اللہ کی طرف سے انہو الحق میں انہو حروف ناسبہ سے ہے اور اس کا آگے اسم بھی آئے گا اور اس کی خبر بھی ہوگی اس کی تفصیل دیکھتے ہیں انہو الحق انہو حروف ناسبہ میں سے ہیں اور حروف ناسبہ ابھی ہم نے اسی لیکھر میں پڑھے ہیں پہلے بھی انہو اخواتوہا اور وہاں انہ تھا یہاں پہ انہ ہے یہ لسٹ میں دیکھ لیجئے یہاں پہ انہ کو ہائلائٹ کیا گیا یالو کلر سے تو انہ کی مثال انہو اور یہ اخواتوہا کی ساری لسٹ پہلے بھی بتائی گئی انہ انہ کاننا لائتا لکننا لعلہ انہو ہو اس میں انہ کا اسم ہے اور محلن یہ منصوب ہے یہ کہ اسم انہ کا منصوب ہوتا ہے خبر مرفوع ہوتی ہے الحق کو یہ پیش کے ساتھ آ رہا ہے اور یہ خبر ہے انہ کی اور یہ مرفوع حالت میں ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے یہ مرکب جاری ہے اس کی تفصیل مرکب جاری تو کئی بار ہم نے پڑھا من ربہم من اور ربے یہ دو جب ملیں گے یہ من اور ربے یہ بن جائے گا مرکب جاری من نے ربو کو ربے کر دیا یہ مرکب جاری بنا یہ مرکب جاری کی تفصیل ہے کہ ایسے حروف جو اسماع سے پہلے آ جائیں وہ حروف جارہ کہلاتے ہیں اور اسماع کو حالت جار میں یعنی زیر دے دیتے ہیں تو یہ ربو تھا یہ من کی وجہ سے ربے بن گیا دوسرا حصہ یہ مرکب جاری دیکھ لیجئے ربے اور ہم یہ ربو تھا من کی وجہ سے ربے بنا تو ربو ہم بنا ربے ہم اور یہ بنا مرکب اضافی یعنی ان کا رب مرکب اضافی کی ٹپ آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ جس مرکب کا مطلب کا کے کی اردو میں آئے یعنی کسی چیز کے ساتھ نسبت بتائی جاری ہو تو وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے ربے ہم ان کا رب اور یہ مرکب اضافی کی تفصیل اور اس میں ٹپ آپ کو بتائی ہوئی ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب پہلا لفظ مداف کہلاتا ہے جو پیش کے ساتھ آتا ہے اور دوسرا مداف الہ ال اور زیر کے ساتھ آتا ہے حروف جارہ من ربے یہ دیکھیں من حروف جارہ میں کدھر ہے یہ دیکھ لیجئے یہ چھٹے نمہ پہ من من السماعی یہاں سماعو تھا من نے سماعی کر دیا اسی طرح یہاں من نے ربو کو ربی کر دیا رب یا ربی یہ اسم ہے اس کی تفصیل اس میں جنس دیکھتے ہیں ہم اور جنس میں مذکر ہے رب عدد میں واحد ہے اس عط میں یہ نقرہ ہے یعنی اس کا ال نہیں لگا ہوا اور عرابی حالت مجرور ہے زیر کے ساتھ آیا ہے الحمدللہ ہم نے سورہ البکرہ کے آیت مر چھبیس کا آدھا ایسا کور کیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ہی ہدایت لینے کی توفیق اطاف فرمائے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرف راضی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی میرے نہایتی محترم ناظرین سورہ البکرہ کی آیت نمبر چھبیس کا آدھا حسم نے پڑا ہے اور جس میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں اللہ پہ سچا ایمان رکھنے والے ہیں ان کے پاس جو بھی بات اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ اس کو حق جانتے ہیں یہ ہے قرآن کی تعلیم اور یہی ہے اس کلاس کا مقصد تاکہ ہم قرآن کو اس انداز سے سمجھیں کہ جو بھی ہمارے سامنے بات آئے ہم اس کو حق سمجھیں اور اس کو تب ہی حق سمجھیں گے جب خود قرآن کو ہم سمجھتے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس کو دوسروں تک جب پہنچائیں گے ہم یہ کام کریں گے تو پھر ہمارے لئے یہ صدقہ جاریہ بن جائے اور ہمارے لئے آخرت میں جانے کا توشہ بن جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى رسول حل کریم جزاکم اللہ خیرا